یہ الیکشن تو آپ کو جس نے جتوایا جس نے ہروایا وہ اپنی جگہ ان کی غصہ آپ مسلم لیگ نون بھی کیوں غصہ ہے آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں مسلم لیگ نون کے لیے میرے دل میں اب بھی ہمدردی ہے یقین جائے نہیں میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہے میں چاہتا ہوں اب جو ہو گیا ہے ہم نے اپنا موقع کوئی چھپایا نہیں نہ ہم نے مسلم لیگ سے اپنا راہ چھپائی ہے نہ ہم نے پیپل پارٹی سے اپنی راہ چھپائی ہے مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ انہوں کیا ضرورت پڑی تھی کہ میرے خلاف پریس کانفرنسے کریں پیپل پارٹی کیا ضرورت پڑی تھی کہ میرے خلاف پریس کانفرنسے کریں اور ایسے لوگوں سے پریس کانفرنسے کرائیں کہ میں اس کے جواب بھی نہیں دینا چاہوں گا تو اس کی کیا ضرورتی تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی بات کی کہ اس سے یہ تاثر میرا کہ جیسے انہوں نے حکومت کسی کے کہنے پہ بنائی تھی اور عمران خان کو کسی کے کہنے پہ تھی تو ان کی پوری سیاست آپ نے سٹیک پہ لگایا تھی نہیں یہ بات یہ ہے بنائی طور پر کہ جو ایک اختلاف راہ تھا پیپل پارٹی کے اور جمعیت علماء کے درمیان پی ڈی ایم کے قیام کے وقت اور وہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آدمی اعتماد کے ذریعے سے اور میں کہتا تھا کہ نہیں تحریک اور پارلیمنٹ کے اندر سے استیفوں کے ذریعے سے اگر ہم سندھ اسمولی توڑ دیتے ہیں پی ڈی ایم تھا نا جی وہ بھی اس کا حصت ہے اور ہم پنجاب اسمولی سے بھی نکل جاتے ہیں اور پلوچستان اسمولی سے کے پی سی بھی ہو جا ہم بھی آدھی اسمولی خالی ہو جائے تو ناغذیر ہے ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ الیکشن کراسے کہ ناغذیر ہے کہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو یہ ایک اختلاف فکری چل رہا تھا جی اب میں نے ایک حوالہ دیا ہے اور وہ حقائق پر مبنی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ حوالہ کیوں دیا ہے اور اس پر کچھ تقنیقی اعتراضات ہے کہ ہمیں نہیں دینا چاہیے تھے یہ اپنے جگہ پر آئے لیکن بہرحال ایک تجویز تھی ان کے طرف سے اور پھر وہی چیز ان کی رائے تھی لیکن نونلی کہہ رہی ہے کہ نہیں تجویز ان کی اس سے اُلٹ تھی کہ آپ لوگ اعتماد نہ لائیں یہ تو آخر میں ہوا جب اعتماد ہم نے تیار کر لیا جب کر لیا تو پھر کہا کہ وہ استیفہ دے گا آپ واپس لیں تو پھر میں تو اجلاس پر ابھی پہنچا بھی نہیں تھا جب انہوں نے کہا جی بھئی ہم سے آگے نکل چکے ہیں یہ کوئی مراہل ہے نا جی ایک ابتدائی مراہل ہے ایک آخری مراہل ہے ابتدائی مراہل میں انہوں نے کہا تھا مجھے کہا تھا باقی کوئی پتہ نہیں کہا تھا لیکن پھر اتپاٹی کرائیت ہوتی نا تو پھر اتپاٹی نے سب کو قائل کر لیا اکیلے ہم رہ گئے اب اگر میں چھوڑتا چار اوٹوں کے اکثریت تھی تو پھر کہتے کہ یہ اب نے تیوران خان کو بچا لیا تو میں اس جھنجھ پر نہیں پڑنا چاہتا تو اب یہ جو نہ خوشگوار دو تین دن گزرے ایک دوسرے کے حوالے سے تو اس کے بعد مستبلی ہم نے کوئی بیان نہیں دیا نہ ہم بیانیں دیں گے میں پھر بھی خیر خواہانہ جذبات کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کو بھی مخاطب کروں گا شامعہ شریف صاحب کو بھی مخاطب کروں گا زرزاری صاحب کو بھی مخاطب کروں گا اور بلے خیر خواہانہ انداز کے ساتھ میں گفتگو کروں گا میرے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہم نے مل کر کام کیے ہیں ہم جتنے بھی حالات ہیں ان میں شریک تھے ایک دوسرے کے ساتھ آج ہم ایک دوسرے کو ذمہ دا قرار دیں لیکن ایک چیز جو حقائق ہیں کہ جس کو تمام لوگوں نے اب ضرب کیا اس اجلاس میں جب سارے موجود تھے کہ وہ انہوں نے پی ڈی ایم کے جو اعلامیہ تھا اس سے سرے سے استیفوں کا وہ چیز نکال لی تھی اور صرف ایک اپشن رکھا تھا کہ عدم اعتماد جی تو وہ دوبارہ ڈلوا تو دیا لیکن ہم جو ان کے ساتھ اتنا تلخ و شیرین وقت گزرا ہے تو اب ان کے ساتھ کوئی متسازی میں شریک کیوں نہ ہو جاتا ہے تلخ تو گزرا ہی نہیں ہے تلخ سارا شیرین شیرین ہی گزرا ہے اب حکومت میں شامل ہو جائے نا وہ مشکل ہے ہماری پارٹی کے تقریباً واضح آ چکا ہے کہ ہم تحفظات کے ساتھ جائیں گے ہاں البتہ یہ ہے اعتماد کا اوٹ دیں گے ابھی میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا ہم نے پھر مشاورت کرنی ہے اتنا ضرور جماعت نے کہا ہے کہ پارلیمانی کردار ہمارا جاری رہے گا اب جب تک مجلس عمومی یا جنرل کونسل ہماری کوئی فیضتہ نہیں کرتی کہ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں یا نہیں کرتے تب تک ہم نے پارلیمانی کردار کا تو اعلان کیا ہوا ہے اب اس زیل میں کیا حالات بنتے ہیں روز بروز حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور صورتحال بلکل نہیں آتی رہی ہے تو جو اس صورتحال ماروضی ہوگی ہم فیصلہ کر لیں گے لیکن سندھ میں تو جو احتجاج آپ کا ہو رہا ہے وہ تو سو ویسد پیپرس پارٹی کے خلاف ہے کیونکہ جن سیٹوں پر آپ کے لوگ آ رہے ہیں میں نے آپ صحت کیا کہ اس دفعہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہیں ایک صبح میں ہم پی ٹی آئی کے لیے داندھی جو ہے اس پر احتجاج کر رہے ہیں کہیں بھی مسلم پیوز پارٹی کے لیے داندھی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں کہیں افراد کی ہاتھ تک کہ یہ بندہ جو ہے اس کے لیے صرف چھوڑ دو ہم نے نہیں چھوڑی تو داندھی کی کہیں فلانا بندہ تو یہ سارے ایک ملغوبہ قسم کی صورتحال ہے جس پر کوئی آپ ایک واحد ایک باقیدہ راستہ نہیں لے سکتے تو اس سے آپ یہ نتیجہ کیوں نہیں لیتے کہ الیکشن فیر ہوا ہے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نتیجہ بدہ ہے اور وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے اتنے بدشک علی جی تو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا الیکشن عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اور یہ عوام کا فیصلہ نظر نہیں آ رہا ہمیں نہیں اور اب آگے جا کے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ تعلقات کار پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہوں گے بظاہر تو یہ ہے کہ ایک ہے تعلقات کار کی بات وہ تو جب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو دی ٹو دی کی معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر ہم نے تقریبا فیصلہ کر لیا کہ ہم حکومت بنے جائیں گے حکومت پہ نہیں جائیں گے تو گورنر ورکہ خیبر پختنخواہ کا عوضہ بھی چھوڑیں گے وہ تو ابھی جماعت کہہ رہی ہے کہ جو صورتحال آنڈ ڈی چل رہی ہے تو چل لے دو جی وہ آئینے ہوتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف مناسب ہوتے یا شعبہ شریف مناسب ہے میں کسی دوسری پارٹی کے اندر نہیں جھانگتا یہ ان کا معاملہ ہے وہ جس طرف فیصلہ کریں گے میں نہ اپنی پارٹی کے اندر کسی کو یہ حق دیتا ہوں نہ دوسری پارٹی کے اندر میں اس قسم کے مداخرت کرتا ہوں کہ کون وہ ان کا معاملہ ہے جس کو بھی لائے یہ تاثر ہے میں کیوں یہ بات کروں وہ خود کرے نا اگر دھوکہ ان کے ساتھ ہوئے تو وہ خود کہیں ڈٹ کریں سرم میں کہہ رہا ہوں وہ کریں جورت کریں اس بات کی آپ خود کتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کتنے قومی سمجھنے کی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کتنی صوبائی سمجھنے کی میرا حرمی اب اس کو ذریبات لانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ذریبات دانے کی تا کہ قوم کو پتا چلے نا اس وقت تو ایک مسئیبت یہ کہ قوم اس پر کنفیوز ہے کہ ہر کوئی رونا رو رہا ہے کہ میرے ساتھ دانتی ہوئی ہے دوسرا ہی ہے میں اپنے اختلاف کو اس لئے اور پر نہیں لانا چاہتا پھر اس پر بات شروع ہوگی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے بلوچستان میں آپ کی پارٹی تین بڑی پارٹیوں میں سے ایک ہے تو بلوچستان میں آپ حکومت سازی کی کوشش کریں گے ابھی تک تو ہم نے حکومت نہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے اگر میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ حکومت میں نہ جائیں تو میں وہاں پر حکومت میں کیوں جاؤں لیکن تاہم مشاورت کا عمل جاری ہے کیا تیہ ہوتا ہے وہ ذرا آگے کی دلوں میں دیکھنا ہے وہاں کس کا امکان سپورٹ کرنے کا زیادہ ہے ابھی نہیں بارو ہم نے ابھی تک سوچا نہیں ہے اس حوالے سے تو کوئی مجھے اس امکان کا علم نہیں ہے کہ کونسی پارٹی ہوگی جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس پر بات کر سکے گی یا ہم کر سکیں گے اجا کچھ سیاسی جماعتیں یہ جو میس بنا ہوا ہے اس پر چیف الیکشن کمیشنر سے مصطفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں ہم نے بڑا ڈٹ کر مطالبہ کیا ہے کہ ان کو مصطفی ہو جانا چاہیے ذمہ داری قبول کریں ان کے پاس ایک بھی نتیجہ اعلان کرنے کا اختیار نہیں تھا وہ اسٹیبلیشمنٹ کیا تو یرغمال تھی اور اس نے جو کہا ہے کہ بہت شفاف الیکشن ہوئے ہیں جمعیت ورمائی اسلام نے بازابطتوں پر ان کے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے اجا اب جو ایک کمیشنر صاحب سامنے آئے ہیں اور پہلے سے امریکی ویزا لے کے بعد میں ان کا ضمیر جاگ اٹھا ہے تو انہوں نے چیپ جسٹس پر بھی الزام لگایا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں چیپ جسٹس صاحب پاکستان کا بھی کوئی کردار ہے میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عدلیہ کو ہم اس پر ملووث کریں میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اسٹربلیٹ اس پر ملووث ہو اور ان پر یہ حرف آئے لیکن بدکس بسید آگی آئے عدلیہ پر ابھی کوئی ایسا حرف نہیں ہے تو ہم کیوں ایسے بات کریں اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ پھولے کے سامنے لائیں پھر اس پر تفسرہ کیا جا سکتا ہے اور جسٹس فائز عیصہ صاحب نے تو اپنی بات کر بھی نہیں ہے میرا اتنا داخل تو ہے کہ میں نے کہا کہ تاریخ متحین کرو اور اس سے تو میرا کوئی سروکار نہیں ہے تو اب ہمارا بھی کوئی عدلیہ کے اوپر ایسی حالات باتیں نہیں ہیں کہ ہم ان کے اوپر اعظام لگائیں یا ان کے پوزیشن کو مجروح کریں